رات میں بات کر رہا تھا ویہاڑی کے ایک گاؤں میں وہاں ایک بوڑے بزرگ نے کھڑے ہو کے مجمع میں مجھ سے پوچھا مولانا تم سنیوں میں ایک بات کا انصاف نہیں ہے میں نے کہا جی پوچھئے کیا ہے کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو خلافت راشدہ تیس سال چلے گی اور پھر بتاتے ہو چھے ماہ امام حسن کے ملکے پھر خلافت راشدہ کے تیس سال پورے ہیں تو حق چار یار نہ کہو حق پانچ یار کہو حق چار کیوں کہتے ہو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو نعوذ باللہ احترام کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے میں نے کہا چاچا جان سوال آپ کا حق ہے جواب بھی سنیے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے دلیل کو دلیل سے سمجھنا یہ سنجیدہ لوگوں کا کام ہے خلافت کا وعدہ اللہ نے کن سے کیا ہے قرآن کریم کھولتے ہیں رب کریم نے فرمایا وَعَضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَ النَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ النَّهُمْ فِي الْأَرْضِي كَمَ اسْتَخْلَفَ النَّهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْفِهِمْ اَمْنَا فرمایا میں نے جن سے وعدہ کیا ہے وہ من کم اور من ہم ہیں وہ من ہم من کم کون ہیں وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے حجرت کی ہے مدینہ چھوڑا ہے جنہوں نے مال چھوڑا اولادیں چھوڑی علاقہ چھوڑا شہر چھوڑا گھر بار چھوڑے مدینہ آئے خلافت کا وعدہ ان سے ہے حضرت ابو بکر مہاجر ہیں حضرت عمر مہاجر ہیں حضرت عثمان مہاجر ہیں حضرت علی مہاجر ہیں اور خلافت راشدہ کا وعدہ مہاجرین سے ہے امام حسن مہاجر نہیں ہے مدینہ منورہ میں حجرت کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ اولادیں مہاجرین تو ہیں پر مہاجر نہیں ہے مہاجر سے وعدہ خلافت راشدہ کا ہے اس لئے حق چار یار جئے ہیں اور خلافت راشدہ کی تکمیل امام حسن پہ ہے خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن للعالمين نذيرا مہاجرین مہاجرین